آج جس جگہ کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے ہاکسپے بیچ کراچی السلام علیکم ناظرین پاکستان شکریفی چینل میں آپ کو خوش آمدید ہاکسپے بیچ کراچی ہاکسپے کراچی کے اہم سائلوں میں سے ایک ہے شہر کے مرکل سے یہ تقریباً دس پلس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سڑکی حالت سب سے اوپر نہیں ہے لیکن یہ ایک قابل عمل ہے کراچی میں ساحلوں کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساحل پرائیویٹ بیچ چھوپڑیوں کی کتار ہے لہٰذا آپ ایک کے مالک ہو سکتے ہیں کسی دو سے کرز لے سکتے ہیں یا کرائے پر لے سکتے ہیں جہاں تک یہ ساحل کے بعد کی جائے تو یہ ایک عوامی ساحل ہے لہٰذا آپ کو محتاط رہنا ہوگا کہ آپ اس کے مطابق ملبوس ہوں آپ پریت پر کھیل سکتے ہیں پانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یا چھوپڑیوں میں آرام کر سکتے ہیں اور دل سے کھا سکتے ہیں فوٹبال، فریسپی یا کرکٹ کا سمان لینا یاد رکھیں اور لطف اٹھائیں عام طور پر آپ کھانا ساتھ لاتے ہیں اور وہی کھاتے ہیں لیکن آج کل کچھ بنیادی ریسٹورانٹ بھی کھل گئے ہیں راستے میں سوفٹ رنگ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پچھلی کے تستیابی موجود ہے تو آپ رات بھر ان کے قیام کے بارے میں سو سکتے ہیں گھوڑے یا اونٹ کے سواری، بندر یا سامشو کے بھی کافی مواقع ارام کریں اور لطف اٹھائیں چلیے اب بھرتے ہیں حاکسپی بیچ کی تاریخ کی جانب حاکسپی تقسیم سے پہلے کے دنوں سے ایک پسندیدہ ساحل تھا کراچی کے قریب ایک نرم ساحل ہونے کی وجہ سے یہ ساٹھ اور ستر کے دہائیوں میں ایک مشہور اٹھا تھا اشرافیہ نے مقتصر قیام کے لیے بنیادی سہولیات کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں قائم کی جھوپڑیاں اب بھی موجود ہیں اور کوئی اچھی جھوپڑیوں کو قرائے پر لے سکتا ہے جس میں اچھی سہولیات ہیں جیسے لاؤنج، پاورچی خانے، پرتنوں اور کراکری کا زخیرہ بیٹروم، پاتھروم، ساحل سمندر تک برامدہ کھلنا، کارپارک وغیرہ جس میں پچھلی پیتا کرنے والے جنریٹر، گیس کا چولہ، سیرے زمین، میٹھے پانی کے زخیرہ کرنے والے ٹینک وغیرہ ساحل پر گاڑیوں اور گاڑیوں کے اجازت نہیں ہے پانی اور ساحل خوبصورت ہیں، ریت سنہری ہے اور ریتی کھلے بنانے کے لیے اچھی ہے ساحل سمندر زیادہ کھڑا نہیں ہے اور اچھے تراکی اور ونڈ سرفنگ کی اجازت دیتا ہے ہوا کا جھوکا تیز ہوتا ہے اور بعض اوقات گہرے علاقوں میں زیرے دھارے بھی مضبوط ہوتے ہیں نو سکھیے تراک ساحل سمندر کے قریب رہیں اور گہری جیبیں خالی کریں لائف گارڈز موجود ہیں اور ساحل سمندر پر گش کر رہے ہوتے ہیں جلیے بات کرتے ہیں ساحل کے موسم کی بہترین موسم ستمبر سے مارچ کے بعد ہوتا ہے مونسون کے موسم سے بچنے کے لیے مہینے ہیں کیونکہ پانی بلیو بوتل چیلی مچھلے سے متاثر ہوتا ہے جس کے لمبے خائمیں جل کے ساتھ رابطے میں آنے پر ڈنگ جاتے ہیں عام طور پر نقصاندہ نہیں ہوتا کیونکہ درد چند گھینٹوں میں کم ہو جاتا ہے جلن اور درد کو کم کرنے کے لیے نمک اور تیل لگانا مقامی علاج ہے کسی کو کھانا کھانے کے لیے کھانا لے جانے کے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہاں پی ویزن سٹورس نہیں ہیں تھنڈے مشروبات کے لیے آئیس بوک میں برف لیں پھل اور مشروبات بھی ساتھ رکھیں چلیے اب بھڑتے ہیں بیج کی تاریخ کے جانب ساحل کا نام وکٹورین دور کے کورنر بلیڈن بلمر ہاپ کے نام پر رکھا گیا جو 1930 دہائی میں یہاں ایک گھر کے مالک تھے یہ ایک بہت مشہور سیاہتی مقام ہے یہ کرسٹل لیلے پانی کے ساتھ ایک ریدیلہ ساحل ہے ہر روز کراچی اور دیگر علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ وہاں آتے ہیں اور تیراکی، ماہگیری، پکنک، گھوڑے کے سواری، ہونٹ کے سواری کے ذریعے اپنے پیشے سے لطف اندوز ہوتے ہیں حاکس پہ دنیا کے ان چند ساحلوں میں سے ایک ہے جہاں سب سمندری کیچویں انڈے دینے آتے ہیں یہ نیاب ریکنے والے جاندروں میں سے ایک کی میزبانی کرتا ہے حاکس پہ بیچ کراچی کراچی سے زیادہ دون نہیں ہے چلیئے اب بھرتے ہیں اس ساحل کے مقام کی جانب سندھ پاکستان کا ایک ساحل ہے جو کراچی شہر سے 20 کلومیٹر چنوک مغریب میں واقع ہے اور ریسٹورانوں کی بات کی جائے تو اس بیچ کے قریب کچھ ریسٹوران ہیں جن کی یہ نام ہے سکورا آج رات بار بیکیو کباب چی چاندنی ساحل کے قریب رہائش کے لیے کچھ ہوتیل موجود ہیں جو لکشری ہوتیل ہیں جن کا نام یہ ہے ہاؤس گیسٹ مشوانی انکران ہوتیل ہوتیل لکشری بیچ کراچی ہوتیل مووین پک کراچی ہوتیل کانٹینینٹل پر آپ یہاں پر کھیلوں کے سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور دیگر جیسے کہ اونٹ اور گھوڑے کی سواری ہائیکنگ، سیلف کوکنگ، تراکی اور دیگر ہینگاؤٹ سرگرمیاں ہاکسپے بیچ کراچی نامی سینڈی سائل پر کی جا سکتی ہیں سائرین کے معلومات کے لیے اگر کچھ سائرین ماری پور روڈ سے ہاکسپے بیچ کراچی آنا چاہتے ہیں تو تقریباً 66.7 کلومیٹر یا تقریباً ایک گھنٹے پچپن منٹ تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے چلیے، بھڑتے ہیں ہاکسپے بیچ کی پرکشش مقامات کے جانب یہ پور امن اور ارامد سائل تفریح مقام ہے ہر عمر کے گروپ کے لیے درمیانی سائلی تفریح مقام کے طور پر مشہور ہے جو ماری پور روڈ سن پاکستان میں واقع ہے جیسا کہ ریکارڈ کے مطابق سی ویو بیچ سینڈ ایسپرڈ بیچ فرنچ بیچ گڑانی ٹرٹل بیچز اور پیرڈائیس پوائنٹ اب ہاکسپے بیچ سیاہوں خاندانوں سیاہوں اور دیگر کے درمیان ہٹ لیسٹ میں ہے تاہم ہاکسپے بیچ کراچی ایک پور امن ارامدہ سائلی تفریح مقام ہے کیونکہ زائرین خاندان سیاہ ہاکسپے بیچ کراچی کے قریب قرائے کی جھوپڑی بک کر سکتے ہیں اور اپنا سارا دن گزار سکتے ہیں جو کبھی دھوپ کبھی خوشکوار موسم اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ بہت اچھے مورد میں خروب آفتاب سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں فاسطی اقتماعات کی بات کی جائے تو یہاں پر کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں استعمال ہونے والی کشتیوں کا نقصان پہنچانے کی وجہ سے مختلف حادثات رونما ہو چکے ہیں تو بہتر ہے آپ ساحل سے دوری اختیار کریں تو ناظرین یہ تھی ہاکسپے بیچ کراچی کی تاریخی اور جگرافیائی معلومات امید ہے آپ کو ہماری پاکی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اپنے فیڈبیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور دیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جگرافی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ